موسیقی جنہ جنہ نے بھی منکھنوں رب منے ہویا ہے اگیاں نمست ہو کے کسیدہ رب دل لی ہے کسیدہ رب بیاس دے چاہے کسیدہ رب جو ہے بنارس دے چاہے گا کسیدہ رب کوئی مکہ چاہے بھی اکتی تے ہون بپتہ پہ جائے تھے سانوں تے پکاری ہے تے جتنی دیر دیچ او دل لی تو بیاس دے تے آئے گا شاید پوگی پہ جائے سڑا رہنا کیے کک بھی نہیں رہنا غالب کہیں دنے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک کہ ٹھیک ہے تم دیری نہیں کریں گا پر جننے چر تک تو سڑے تک پہنچیں گا سڑا دے پوگ پہ جانے رہنا کیے سڑا نہیں اوہ پرماتما چاہیدہ کیڑا جتھے ہر ارادیے تتھے ہر مطسائی جتھے اس لیے ارادنا کری اتھے موجود ہوئے جہیں دیر دیکھاں تے دیر موجود صدا انگ سنگے ابھنگ انگ بیبوتے ہر وقت صدا سنگ گرو میرے سنگ سدا ہے نالے پرکاش دے روپے جھ پرماتما بیاپک ہے شبد دے روپ دے جھ گرو بیاپک ہے کدھرے بھی جنگل اچھ کوئی بیٹھے جب جی سابدہ پاٹ شروع کر دیتا ہے گرو میرے سنگ سدا ہے نالے سفر دے چاہ رسنا واہ گرو واہ گرو جپن لگ پئی ہے گرو میرے سنگ سدا ہے نالے شبد ہر وقت منق دے نال رہ سکتا ہے اور پرماتما جو پرکاش روپ ہے وہ بیاپک ہے ہر تھانتے جو ہر تھانتے نہیں وہ گرو نہیں جو ہر تھانتے نہیں وہ پرکاش روپ بھی نہیں پرماتما بھی نہیں نہ گرو بیاکتی ہے نہ پرکاش روپ بیاکتی ہے اتنی میں ارز کر دیں پرماتما شکتی ہے پرکاش روپ شکتی ہے شبد ہے خیرہ تیمیوچکار جو ہے پرکرن آ گیا اگر ایشورنوں بیاکتی منوں گے تو بیاکتی ایک کو سمیں ایک کوئی تھانتے ہیں ساری تھانتے نہیں ہیں کم سے کم اتھے تے نہیں ہیں تھوڑے اسکینیڈا دیش ٹرانٹو دیشتے نہیں ہیں اس شہر دیشتے نہیں ہیں کلاش پر بتے ہوئے گا اسلام دے کچھ مدعیاں نے انہوں ستمی آسمان تے بٹھایا ہے ایک آسمان تک ہی پہنچنے دی حمد کوئی نہیں ستمی دی کتوں پہنچی ہے خدا نل سمبندی نہیں جڑے گا اگل ختم کسی نے ستمی پاتال دیش بٹھایا ہے تو سب نہیں تھا آئیں جتھے ہوں جائیں ساچھا سرجن ہار جیو جو بیاپک نہیں نہ گروہ ہے نہ اوپربہ ہے اتنی میں ارز کر دیں وہ ویکتی نہیں ہے شکتی ہے اپنا ارداش کر دیں پراثم بھگوٹی سمر کے گرنانک لے دیا ہے بھگوٹی مین شکتی تو شکتی ہے ویکتی نہیں ہے میں پھر ارز کرنا اگر وہ ویکتی ہے تو پھر اس دا جنم ہوئے گا تے گرنانک کہنے نے سو مکھ جلے جت کہے تھا کر جونی اوہ دی زبان جل جانی چاہی دی جو کہنے دا بھگوان جم پہ ہے تے جب بھگوان جم پہ ہے تو بھگوان مرے گا پھر اوہ دی ارثی بھی نکلے گی جنم ہیں امرن ہیں گرنانک کہنے دا اجھوں نہیں تیرا کوئی جنم نہیں سدگر рассказ تیری کوئی تاتمات نہیں تیری کوئی ذات پات نہیں کل گدر پتہ کہنے دا اکا آ جائے تیری کوئی اس طرح دیکھایا ہے آ جائے تیروں کسے نے جنم نہیں دیتا اکرتہ آ کرتہ ہیں عمرتہ مرتہے ہیں تو اکرتہ ہیں تو کسے دا بنایا ہویا نہیں ہے اس واسطے تینوں کوئی مٹاوی نہیں سکتا اگر تینوں کوئی بنا سکتا ہے تینوں کوئی مٹاوی سکتا ہے گرنانکوی کہنے ہیں تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپ پہ آپ نرنجم سوئے وہ دیا ستھاپنا نہیں ہو سکتا انہوں بنایا نہیں جا سکتا وہ تیک ویاپک ستا ہے وہ شکتی ہے ویاکتی نہیں اگر اسنو ویاکتی منی ہے تیک اور دوش بھی کھڑا ہو جاند ہے ویاکتی دے دو روپنے پھر فیصلہ کرئے پرماتمہ نر ہے کے ناری ہے اس طرح ہے کے پرش ہے یہ بھی فیصلہ کرنا پہے گا یہ بھی میں آپ دیگیات لئے ارز کرانا ہوں کیونکہ ویاکتی دا ایک روپ نہیں ہے منوک اتھے دوبدہ جبسے ہیں جنہ جنہ نے بھی پرماتمہ نو ویاکتی منی ہے دوبدہ وسوکے کدھرے ناری دی پوجا کر دیں کدھرے پرش دی پوجا کر دیں ان دوستان دیچ بھی دوبدہ ہے تو بیاپک روپ دیچ ناری دی بھی پوجا ہے بیشنو دی بھی درگا دی بھی کالی دی بھی کمکھیا دی بھی لکشمی دی بھی کچھ دی بھی فلما والے نے پیدا کی تھی سنتوشی مائد یادک اور کئی ایک دفعہ من لیے پرماتمہ بھیکتی ہے تو پھر منوک نر ناری دی پوجا تو بچ نہیں سکتا دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان سن منڈل ایک جوگی بیسے ہے سن سماد عوستہ دیچ زرے زرے نال ایک جڑیہ ویاء دکھائی دے رہے ہیں جوگی کہنے جڑے ہویا ہے سن سماد عوستہ دیچ سن سماد انہتے ناد کہن نجائی اچرج بسمات جتے فرنی شانت ہو جاندے نہیں جتے ویچار رکھ جاندے نہیں سن منڈل ایک جوگی بیسے سن سماد عوستہ دیچ شاہب کہنے ایک جوگی ہر ایک دیچ بیٹھے ہویا دکھائی دے رہے ہیں جڑے ہویا ہے وہ کون ہے مہاراج کہنے نار نہ پرخ کہو کہو کیسے اس طریقے پرشنی ہے نہ وہ نار ہے نہ وہ نر ہے گروگرن صاحب دا فیصلہ ہے پرماتما نو جیسا منوں گے ویسے ہو جاؤ گے جیسا سیوے تیسا ہو ہے فیصلہ ہے رب نو جس طرح دا منوں گے ویسے ہو جاؤ گے رب نو منوک منے ہیں منوک دا ہی جنم چلدہ رہے گا اس کو اچھے نہیں اٹھ سکتے کوئی تے پرشو کے پرماتما نو ناری من لے ہے اسٹری من لے ہے تو دھیان اسٹری دے چنتن اسٹری دا اندر سنسکار اسٹری دے انساو دا فیصلہ اگلا جنم اسٹری دا ہوئے گا مہا مائی کی پوجہ کرے نر سے نار ہوئے اوترے شرینام دیو جی دا واق ہے پرش پرماتما نو ناری ساری رات دا جگراتا ماتا 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 اکرے کے پکاری جاندے کچھ تاکی مائی میں نندہ نہیں کرنے ایرکہ واس ہو کے نہیں سدھان تک نکتہ ہے گرمت دی روشنی بڑی مہان روشنی ہے اور اقبال کہیں دے اے ہی ایک مہا پرش نانک جو نہیں سمجھے آگیا نہیں جانے آگیا شما حق سے جو منور ہو وہ یہ میں فل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پرزمی قابل نہ تھی اے گرم نانک تو قدم قدم دو تے سچدہ دیوہ جلایا میں فلتے اندھیاں دی سی تیرے دیوے جلاننے نال کی ہوئے گا اندھی سن شما حق سے جو منور ہو وہ یہ میں فل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پرزمی قابل نہ تھی تو تے بڑا برسیا بہت برسیا پر زمین پتھرے لی سی بنجر سی اگیا تے کچھ بھی نہیں تیرا جل ایمیں بہ گیا تو دیوے جلانداریا ناو کھن پرطمی دیچ بڑی میند کی تی تو پر میں فیل اندھیاں دی سی اکبال کہنے دے روحے زمین دیچ اے ہی ایک مہا پرش میں دیکھنا جنہوں پوراں تاورتے سمجھے نہیں گیا کیونکہ عیشور بارے جتنی سچائی گرنانک نے کہہ دیتی یا تکتھنی نہیں ہے یہ کدھرے بھی نہیں ملے گی گرو گرنس صاحب دیچ میں اکثر ارز کر داؤں گا کوئی گرنانک دا اتحاس نہیں ہے مطلب تسی یہ سمجھو اے تو لب پہ گا گرنانک دا جنم کتھے ہویا سی وہ جوتی جوت کتھے سمائے انہ دے بچے کتنے سن انہ دے پتنی دا کی ناسی انہ دے ماں باپ کاؤن سن کچھ بھی نہیں لکھے کوئی اتحاس نہیں ہے کوئی متحاس نہیں ہے مد کے بھی گلہ نہیں کیتیا گیا نیرول پرماتما دی گل نیرول عیشور دی گل تو انہوں کسے بھی گرو دا اتحاس نہیں ملے گا اتحاس گرنس نہیں ہے ایک گیان ہے پرماتما دا گیان ہے عیشور دا گیان ہے اکال پرخ دا گیان ہے اور روح زمین دیچ دھرم دی دنیا اے ہی ایک گرنس نے جی دیچ اتحاس نہیں جی دیچ متحاس نہیں نہیں تے ایک نندہ والی گلنی بائبل دے پانچ سو صفے میں تے دیکھ کر حیران ہوگے اس طرح گھٹیاں کہانیاں آدمی پروار دیچ بیٹھ کے نہ پڑ سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے دیکھ لینا قدیش اور بیشتر گلنہ جو گیان وی گیان تے سمیتے بھی پوریاں نہیں اتر دیا تے پرانک مدحاس اے بھی جو کہ گیان وی گیان تے سمیتے پورا نہیں اتر دا پرانا مت پران کہیں دینے اس رشتی کے میں بڑی گروہ گوبین سنگھ جی نے انواد کیتا ہے پرانا دا دسم گرانت دیچ دنیا نو پتا چلے ہے کہ دسم قطعہ بھاگوت کی پاکھا کری بنائے ابر باسنا نائیں پر دھرم جد کے چھائے دنیا نو پتا چل جائے کہ ان آدچ ہے کہ مہاراج کندر میں ٹیکہ کر رہے ہیں یہ میرے اپنے خیال نہیں نہیں دسم گرانتی سواستے گروہ گرانت صاحب دیچ درج نہیں ہویا پاتشاہ کندر نے میرے اپنے خیال نہیں میں ٹیکہ کیتا ہے انواد کیتا ہے دسم قطعہ بھاگوت کی پاکھا کری بنائے ابر باسنا نائیں پر دھرم جد کے چھائے چووی اوتاراں دی کتھا چنڈی چت درجا دی کتھا اور بہت ساریاں پران مدیاں کہانیاں شرشتی کے میں بنیں پران کندر نے ایک سرونتے میل نکالا دسم کے تعلق دن سری مقواق پاتشاہی دسمیں پرانک پر سنگ اے بشنوں نے ایک کن چو میل کڑی ایک سرونتے میر نکارا تاں تے مد کے ڈب دن دھارا دوتیا کان تے میر نکاری تاں تے بھائیس رشت اے ساری دوجے کن تو پھر اس نے میل کڑی پہلے کن چو جیڑی میل کڑی وہ تو مد کے ڈب دو دیند پیدا آئے دو جے کن تو میل کڑی اس نے ساری تارتی بڑ گئی جیڑی تارتی اے نا بشنوں دے کن دا میل ہے ایت چندر ماتھوانو کالا کس طنہ دکھائی دے رہا کیوں دکھائی دے رہا پران کئی نینے گوتم ریشو نو کرود چڑے پرانے ریشی مونیاں نو بڑا کرود چڑ دا سی گل گل تے شراب بس ریشی مونیاں دا کم اینو سراب دے اینو سراب دو او دے تے گسے اس تے گسے گلہ پر نہ کھچ کے ماریا تے چندر ماں کالا ہو گیا اس طرح کالا ہو گیا ریشی اگست مونی او ٹائی چولیاں دے سمندر نو پی گیا پھر اس نے اسنو خارج کیتا اس طرح اے سمندر کھارا ہویا انج کھارا ہویا انہیں ٹائی چولیاں پی لیا سی پھر خارج کیتا دکھو گیا انج کھارا ہے اپرانک کہانیاں مچھندر ناد دا جنم مچھی تو ہویا ریشی گوکڑ دا جنم گوو تو ہویا ریشی مانڈاو دا جنم منڈ کی تو ہویا یہ ریشی منکھان تو پیدا ہی نہیں ہوں دے رہے حیرانگی دی گل اس ساریاں کہانیاں جی کمیں چلا ہو گئے کس طرح چلا ہو گئے اور غزب دی گل ہے ایسیاں کہانیاں انہوں نے آج بھی پڑیا جا رہا ہے تو وشواش بھی لوکی کر دینے بلکل دماغ نو تالے لاکھے ہنوان نے سورج نو مون دیچ پا لیا تن دن ہنیرہ ہی بنیا رہا ہے ان زمین دے نالوں ہزاران گناہ وڈہ سورج تے ہنوان نے مون ج پا لیا اور غزب دی گل جنہ دین اچھ انڈیا دیچ رامین ٹیلی کاسٹ ہو رہی سی سارا دیش دیکھ رہا سی وہ تو یہ درش دکھایا گیا سورج نو حنمان نے مون چپا لیا میں تو ہیدر آباد سی میں دیکھ کے دنگ رہ گیا میں کہا ہاتھ دو گے آج دے یوگی چپی ٹائی چولیاں دیچ اغسط منی تامل لاردہ رشی ٹائی چولیاں چپی گیا سارے سمندر پھر خارج کی تائنی خارہ ہو گیا سب کچھ دکھا رہے سن لوکی دیکھ دیکھ کے واوا کر دے پیسن میں کہ ٹھیک ہے دماغ نو تالے لاؤ تے منی جاؤ سب کچھ کبول کری جاؤ اس طرح اندھا کوئی اتحاس گرو گرن ساو دیچ نہیں ہے اس طرح اندھا کوئی اتحاس گرو گرن ساو دیچ نہیں ہے کہ تسی کسے گرو ساہباندہ اتحاس لگ لو نہیں ہے نیرول پرماتما دیگل نیرول عیشور دیگل پوتھی پرمیشر کا ستھان پوتھی بس پرمیشر دیگل ہے پرماتما دیگل ہے اور کچھ نہیں نیرول اکالپرک دیگل تو مہرس کر رہے ہیں ایسی اوہ پری پورن پرماتمہ ویقتی نہیں شکتی ہے جنا جنا نے ویقتی منی اوہ اس بھرم بھولے کچھ پہ گئے کیونکہ ویقتی دے دو روپنے یا پھر اوہ اسطری ہوئے گا یا پرش تو دو بدہ دچ پہ کے کدھرے پرش جان کے پوجا کدھرے ناری جان کے پوجا تو صدگردی بانی دا فیصل نام دیو جی مہاراج بھگت نام دیو مہاراشتر دے سند کہنے نا اگر ایشور ناری ہے تو اوہ دی پوجا کرن والا اوہ دیش دھیان جوڑن والا اوہ دی سنسکار ناری دے بڑھن گے اوہ دا بیج ناری دا بڑھ جائے گا اگلا جنم ناری دا یہ فیصلہ یہ حقیقت ہے ناری دا چنتن ناری دی پوجا ناری دی سادنہ ہو سکتے اوہ دا کنٹھ بھی باریک ہو جائے ہو سکتے اوہ دے شریر دے آزا بھی بدلن ایسا بھی ہو سکتے میں بہت ساری ایسی استریاں نوی دیکھے ہیں جو مردان وہاں لباس پینن لگ پئی ہیں مردان دی طرح بولن لگ پئی ہیں سہجے سہجے موہ تے داڑی بھی آگئی آواز دیج باری پڑھ بھی آگئی ہے اور میں اس طرح دیاں دیکھیں خاص کر کے استریاں جو مردان دی طرح بولن اور صرف مرد دی برابری کرن میں ارسکران دو میں اپنی تھانتے مہان نے استری استری دی تھانتے مہانے پرش پرش دی تھانتے مہانے دوہاں نو ایک جیسا شریر کر کے ملوے تی ناریدہ اس دیو تیتنا پر بھاو بن جائے گروہ گرن ساہودہ فیصلہ اگلا جنم ناریدہ اس تری ہوگے گا تیس تری دیو تیتنا پر بھاو ہوگے تی پرماتما پرش ہے کوئی وہ مرد ہے تو وہ دے سنسکار بھی ویسے بننگے تو پھر ایوی گل سپشتے اگلا جنم مرد مکتی تے ہوئی نا جنم مرندے چلے گرمت پرماتما نو ویکتی نئی من دی وہ ویکتی نئی ہے وہ ایک شکتی ہے اس تو اس تری پرشتے آن دے نو اس تری پرشتے اندر تے ہے پر وہ کیول اس تری نہیں ہے کیول پرشت نہیں ہے سن منڈل ایک جوگی ویسے نار نا پرخ کہو کو کیسے پھر کی ہے پوچھو سنت میرو ٹھاکر کیسا پھر وہ کیسے ہو کی ہے تو سدگر دس دن پہلے پادشاہ گرنانک سن منڈل ایک جوگی ویسے نار نا پرخ کہو کو کیسے تری بھوان جوت رہے لیولائی سرنرنات سچے شرنائی اتن بھوانان دچ بیابتک ایک جوڈ چانڈا ہے ایک شکتی ہے مہا شکتی ہے ویکتی نہیں ہے انہوں نے اتنوں ایک ہور بھرم بھلے کھڑا ہو سکتا ہے پانی شکتی ہے پوڑ دے شکتی ہے سورج دے شکتی ہے اس طرح دا کوئی پرماتمہ بھی شکتی ہوئے گا تو شکتی تے جڑوں لیے نہیں جڑ نہیں ہے انہوں گرنانک کہنے نے ست سوہان صدا من چاہو تُو ست ہے تُو سوہان صندر ہے صدا من چاہو تُو صدیوی کھڑے ہویا ہے چیتن ہے تینویوی پتا ہے کہ میں ہاں ست چت آنند وہ جڑ نہیں ہے وہ چیتن ہے یہی کارنے کے آپ مار داس کر دیں پراثم بھگوٹی سمر کے گرنانک لئے دیا ہے پراثم بھگوٹی شکتی پرماتمہ ایک شکتی ہے بھیکتی نہیں ہے یہی کارنے کے گرنانک دی گل بہتی پکڑ دیچنا آئی بہتی سمجھ دیچنا آئی اور سکھ جگتنو بھی کتھے سمجھ دیچا آئی ہے یہ بھی آجے بھیکتیاں دیچے کرج پہنے میں تک جنے کھنے کھل سن لینا فرانے سند جی دی کرپا ہے سارا بس انہوں دا دیتا ہویا یہ دا مطلب پراثمہ تے کچھ بھی نہ آیا تو گروہ رنساو دی بانی پڑیئے ساتھ گروہ دی بانی کی کہنے دیئے پائی رے مت کوئی جانو ابر کسی کے کچھ ہاتھ ہے سب کرے کر آیا جرا مرا تاپ سرط ساپ سب ہر کے واس ہے لاغ سکے نہ بین ہر کے لائے متھا ٹیک دا گروہ رنساو تے داتا منی جاننا ہے ہور ہور تے گروہ رنساو کہنے دن پراثمہ تو بینہ کوئی بھی نہیں سب کچھ اس تو ہی آن دا ہے داتے دات رکھی حت اپنے ہیں جس بھاوے تیس دے یہ سارا پسارا اسے تو ہی آن دا ہے سب کچھ اسے دے چھے وہ ایک ویاپک ستہ ہے اس تو اسی بار بھی نہیں ہو سکتے ایک مچھلی کتنی بھی دور چلی جائے ساگر تو دور نہیں ہو سکتے یہ گل بکھری ہے کہ ساگر دیچ ہزاراں مل چلی جائے آگے تو کوئی کہہ دے وہ مچھلی تھے بہت دور چلی گئی چلی ہوئے گی دور ساگر تو دور نہیں اسی کدھرے بھی چلے جائیے پرماتمہ تو دور نہیں ہو سکتے سب کچھ پرماتمہ نے بچھے ہے تو دھرے آؤ دانہ بینہ میں مچھلی کیسے انتلہ کس طرح اندازہ لگائیے یہ جل کتنا ہے تو کنہ کہیں ہاں یہ مچھلی دور تک جا سکتی ہے گیری جا سکتی ہے لمبی جا سکتی ہے ساگر تو وقت نہیں ہو سکتی تیس ساگر نو ناپ بھی نہیں سکے گی کدھرے بھی اسی چلے جائیے ہیں پرماتمہ تو وقت نہیں ہو سکتے ایک پاسے نہیں ہو سکتے بیاپک سطح ہے تو سب نہیں تھائیں جتھے ہو جائیں ساچا سرجن ہار جیو کم بڑا لمبا سی پرماتمہ دا بوت دینہ پرماتمہ دا شروپ دینہ پرماتمہ بالا سبحاؤ بھی دینہ کیونکہ منوخدے اندر نری مٹی نہیں پرماتمہ نے آگوی پائیے پتہ ہے مرے ہوئی دی پیچان کی کہنے تھنڈا بھی گیا آگ رہی نہیں ہاتھ پہر تھنڈے ہو گئے آگتے زندگی سے مٹی تو تو ٹھیک ہے نرمان تال ہے چرنا دی خاک بن پر جے جنہ کھنا تیری پگ لاوی تے تیری چھ آگوی تے ہے پرماتمہ نے آگوی تے پائیے اس تو جوش سکھ اس تو ہمت لے سہس لے دلیری لے نراتو مٹی دی دھیری تھوڑی ہے جنہیں چھویر آگوی پائیے پرماتمہ نے خیر ایت ایک وچکار گل آگئی پری پورن ساحب شریگرلانک دیو جی مہاراج نے پورن منوخدہ خاکا چتریا پورن منوخدی کلپنا کی تی منوخدہ پورن کرنا ہے اول تے کسے پتھر دی مورتینوں بھی مکمل کرنا ہوئے ہر بندے دا کام نہیں ہے اوکھا کام ہے میں تھے انداؤر دے سورگ مندر دیکھے انداؤر دے لاغے مہودش ایک سورگ مندر اوٹھے ایک مورتی بند رہی ہے ماتما بودھ دی تھی آج دے اندازے دے مطابق تھی گھڑ تو گھڑ بتی سال ہو گئے میں دس سال ہو گئے پہلے دیکھی سی دو چار دفعہ دس سال تو تے میرا جانا نہیں ہویا پر پیپرنچ میں نو پڑھن نو ملے اجے بھی مکمل نہیں ہوئی ایک سنگتراش انہوں گھڑ رہے جوانی دیجھ گھڑنا شروع کی تا سی بڑھا ہو گیا اور جد گھڑن بیٹھا سی تو انہیں مندر دے ممتزمانوں کے سی میں تن سال آج کڑ کے دے دیا کیونکہ مورتی غالبن بی فٹ اچھی ماتما بودھ دی تو جد وی سال ہو گئے صرف پیر رہندے نے کہندے باقی ساری اس نے چیرہ مورا سب بنا دیتا چرن ادھے رہندے نے ہتھوڑا لیندہ ہے چینہ لیندہ ہے ایک دفعہ کے درے ماردہ ہے پھر سوچ جنوب جاندہ ہے پچھے پربندگ اس مندر دے جھگڑ پہ اس سنگ تراشنا میں تو باروی مدد تو سانو چکر دیچ پایا ہے اور انہیں خرچہ کرا دیتا ہے سڑھا مورتی مکمل نہیں جب تو اتنا مکمل کر دیتا ہے انہیں صرف پیر ہی تھی گڑنے نے تھی اتنا جسم تو بنا دیتا ہے تو پیر کر دے انہیں مدددہ رکے آیا بیٹھا ہیں اور سوچ دے ہی رہنے ہیں انہیں روندے ہوئے آکھے ہیں جنہیں پیران دیتے جنہیں چرنہ دیتے ہزاراں بندیانے روز متھا ٹیکنے ہیں وہ چرن میری پکڑ دے چھ نہیں آؤں دے میری کلپنا چھ نہیں آؤں دے میں کمیں گڑا میری دماغ دے چاون میری سوچ دے چاون تے میں بنامہ میری کلپنا چھ نہیں آؤں دے پتھر دی مور دے اور مدددہ گھڑ رے جیم دے جاگ دے منوکنوں گھڑنا سی سند سپائی بنانا سی اور سماتے لگنا سی پتھر دی مور کتی انکار بھی نہیں کر دی میں نو نہ گھڑو منوک انکار بھی کر سکتا ہے میں نہیں کڑی ان نورازی میری تے ہتھوڑا نہ چلاو میں نہیں گل منن نورازی اے گرو میں تیری گل منن نورازی نہیں گل غتم میں نہیں تیرے پیچھے چلن نورازی ایک گرنانگ دے سوچنی سی کہ ستا ستوادی دے ہتھے چھ روے ست تے ستا کٹھی روے سنگ تے سکھ کٹھی رہن شکتی تے بھگتی کٹھی رہن ستا جد ستوادی رے ہتھے چوندی ہے تو مہاراج کے انہیں جو کچھ آم پر چلت پند پرکاش دیاں اگلنا تے سرب لو دیاں پھر کوئی آکھی نہیں ہوں دا باقی نہیں ہوں دا ودروہ ہی نہیں ہوں دا ایتھن دا پرسد سندھ سکرات نے کسی وقت کیا سی سماج دے ستائے ہوئے منک سماج صدارک بن جاندے گھرے لو جگڑیاں دے ستائے ہوئے منک سندھ بن جاندے ہیں فقیر بن جاندے ہیں اینجی کہندہ ہے بہتے دکھاوٹی بناوٹی سندھ فقیر گھرے لو جگڑیاں دے ستائے اور گھرنانگ دیو جی ماراج بھی ایسا کہنے دھوار تاپ گیری کے بستا اپدہ کا مارا گرہ تے نستا وپتہ دا مارے آیا کرونا سے گئے سندھ بن گئے ہیں اور کوئی چارہ نہیں دیسے تسی اپنی سندھانو سکھ جگہ دے سندھانو دیکھ لینا نوے بھی صدی کار دے ستائے سندھ بنے کچھ اوکڑانے انہوں نے سندھ بنے دیشدہ میں جد رٹن کر دا رہے ہیں نا نا تو کوئی والدین میں نوے کہہ دنے گینی جی ساڑے بچے نوے بھی تسی رکھ لو نال رکھ لو پہی کیا ہوں کہہ دنے بڑا وقت پایا سنے بڑے تانگ آ گیا ساری گلی مولے تو گلا آنے سارے ہیں نوے دکھی کیتا ہوئے تیر میں ایک ملے دی پنڈ چھڑا کیا نوے میرے پنڈ پانا ہے جیڑا پہو تو تھوڑے کابو نہیں آنے اندر میں کتھو کابو کرانا انہوں ایک پاس ہے تیر کئی کہہ دنے گینی جی تھوڑے نا لینے بندے رینے دن نال چلنے آسی جی میں کہہ دنے کاربار ہوں تے ٹھیک ٹھاک ہے نا کوئی گڑ پڑتے نہیں ایسی ویسی گل دے نہیں کیوں گھر چھوڑنا چاہتے ہیں گل کیے دھوار تاپ گیری کے بستہ اپدہ کا مارا گرہتے نستہ سکرات نے کیا سی بپتہ دے مارے ہوئے گھریلوچ اگڑیاں دے مارے ہوئے لوک سند بن جاندے ہیں فقیر بن جاندے ہیں سماج دے ستائے ہوئے منک سماج صدارک بن جاندے ہیں اور حکومت دے ستائے ہوئے منک باغی بن جاندے ہیں آقی بن جاندے ہیں وہ کہندہ سی جتھے باغی بہت زیادہ ہوں سمجھنا بینصافی بہت زیادہ ہوئیں گے جتھے بناوٹی سند بہت زیادہ ہوں سمجھنا گھریلو اوکڑا بہت زیادہ ہوں تے جتھے سماج صدارک بہت زیادہ ہوں تو سمجھ لینا سماج دیچ کریتیاں بہت زیادہ ہیں آقی باغی آقی تو مراد ہے باغی کوئی باغی نہ ہوئے راج سطح ایسے منک دے ہتے چھوئے حالیکن وہ اپنا حق مل جائے کوئی باغی نہ ہوئے کوئی ویدروہی نہ ہوئے پر سطح ہے سطح نہیں تو سطح منک نو برشت کر دیں دیئے میں نو چنگی طرح یاد ہے اردو دے اخبار دے چی خبر کسی وقت چھپی سی دلی دے آگرے تو ایک بڑا پرتشتد بندہ اپنی کار دیچ بیٹھ کے دلی آ رہے آسی راستے جی کے لئے ڈاکوہ نے اس دی کار نو کیر لیا اور ڈاکو بھی نامی گرامی چمبل دے گوالیر دے انہوں نے کیر لیا اندر بیٹھایا بیقتی کہنے گا تھا انہوں پتا نہیں میں کون انہوں نے کہا میں نیتا تو انہیں اپنی پوسٹ بھی دس دیتی میں کس ہو دیتے ہیں میں نیتا تو تسی میری کار گر لئی اور ڈاکوہ ہس پہ کہنے گے تو نیتا ہے نا تو آپ ہاں بھی نیتے ہیں یہاں فرق صرف اتنا ہے تیرے اگے اگے پولیس چل دی ساڑے پیچھے پیچھے چل دی این نہیں فرق ہے تو ہاں بھی لوٹ دائیں راج کے آپ ہاں بھی لوٹ دیں تیرے لئے پولیس رسطہ بنا دی سانو پگڑ دی بھئے انہیں گال دے اور کی تیرے کو لئے بھی طاقت ہے ساڑے کو لئے بھی طاقت ہے ستہ منوکنو ڈکیت بنا دین دی برشٹ کر دین دی دی دوراچاری کر دین دی اس سواستے گرنانک نے اے سوچیا سنگ ہوئی ہوئے جو سند ہوئے نہیں تے سنگ پھاڑے گا کمزورانو پھاڑے گا چیرے گا کھائے گا شیر نے ای کچھ کرنا ہے اور کی اے درندہ بن جائے گا نہیں اے سنگ سکھ ہوئے اے سکھ سنگ ہوئے اگر سکھ سنگ نہیں تو جنہ کھڑا اس نو پھاڑے گا اور سنگ سکھ نہیں ہے تو سنگ جنے کھڑے نو پھاڑے گا دوہان دا سمیل دوہان دا سنگم سکھ تے سنگ ساری دنیا چسینا دو نامہ کر کے جانے جانے تیس دی وضاحت میں کل سامدے دیوانی تھوڑی جیاں اور کھلا سا پوروک کرانگا انا دساں گروہاں دی دین کیے گرونانک نے دس جامیں کیوں دھارن کی تھے اس نو جاننا Sundays بڑا لازمی گروہ دوہارے سو Entscheid بنائے گا انہے گروہ دوہارے اٹھاں دی دھیری نو پتھران دے اکھٹھ انہوں گروہ دوہارہ نہیں کہن دے گروہ دوہارے ہوئے سوجی پائے سی جتے سوج سمجھ دتی جائے لتی جائے اسنوں گروہ دوہارہ کہن دے جتے سنگت ہوئے پنگت ہوئے انہوں گروہ دوہارہ کہن دے موسیقی موسیقی